اسلام علیکم بیورز اسمان ویڈیو آج ہم لوگ یہ لیکچر نمبر 25 دیکھیں گے کمپلیٹ تو اس میں جو سب سے پہلا ٹاپک ہے ویب اپلیکیشن ٹھیک ہے پہلے سمجھتے ہیں کہ ویب اپلیکیشن کیا ہو جائے یعنی ایسی اپلیکیشن جس کو ایکسس کرنے کے لیے ٹھیک ہے یا اس کو یوز کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا ویب کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جتنی بھی سوشل میڈیا سائٹس ہیں ہے ٹھیک ہے یا آن لائن شاپنگ کے لیے جتنی بھی اپلیکیشن ہیں دراز ہو گئے ہیں ایمازون ہیں ای بے وغیرہ تو یہ ساری ویب اپلیکیشن کی کیٹا گریز میں آتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا لکھا ہے کہ ویب اپلیکیشن اس کو میں ہائیلائٹ بھی کر لیا تو ساتھ ساتھ ویب اپلیکیشن is a piece of a code running at a server server which facilitates a remote user connected to the web server through http protocol ایسی اپلیکیشن جو کندر پڑی ہوتی ہے وہ سرور کے اوپر پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے یوزر اس کو ایکسس کیسے کرتا ہے اس کو ویب کے تروں ایکسس کرتا ہے ٹھیک ہے ریموٹلی ایکسس کرتا ہے ریموٹلی کا مطلب یہ ہے کہ for example یوزر نہیں جب بیٹھا ہے اور اپلیکیشن کسی دوسری country میں اور یوزر دوسری country میں ہے سیم میں بھی ہو سکتے ہیں بٹھ ریموٹلی کا مطلب یہ ہی ہے کہ یعنی آپ کسی جیس کو یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کے قریب نہیں ہے وہ آپ سے بہت دور ہے ریموٹلی کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے ہم لوگ جتنی بھی اپلیکیشن ہیں ان کو ریموٹلی ایکسس کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں http protocol یوں دور ہوتا ہے ٹھیک ہے گوگل کے اوپر یا ویب کے اوپر ہم جو بھی request کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس protocol کے جو ہماری request جاتی ہے سرور پر یا اس سرور سے ہم تک پہنچتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو http protocol ہے اس کی بھی آگے بات کریں گے تو یہ اپلیکیشن لیئر کا protocol ہے اب اس میں نیکس یہ لکھا ہے کہ http protocol follows the stateless request response communication model ٹھیک ہے اس میں دو ورڈز ہیں ٹھیک ہے http stand for hypertext transfer protocol یہ کرتا کیا ہے ہم جو بھی request کرتے ہیں اس request کو لے کے جاتا ہے اور جو response آتا ہے سرور سے اس کو browser تک لے کے آتا ہے request response کا مطلب یہ ہے stateless protocol ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سرور ہوگا ٹھیک ہے وہ client سے related information کو store نہیں کرے گا stateless کا مطلب یہ ہے اگر stateful ہوگا تو it means کہ جو server ہے وہ user سے related information اس کو store کرے گا communication model اس کا مطلب یہ ہے یہ communication میں use ہو رہا ہے نا like request jar یا server پیور سرور سے واپس جو response آ رہا ہے وہ ایک قسم کی communication ہے so it is a communication model تو یہ انہوں نے آگے پتا ہے وہ ابھی ہے یہ web پہ ہم لوگ جو بھی request کریں گے وہ سرور پہ جائے گی ٹھیک ہے وہ request لے کے کون جائے گا وہ http protocol ہے وہ لے کے جائے گا اب تو ہر https use ہوتا ہے جو کہ secure ہے s means secure اچھا اس کے بعد http جو protocol ہے اس کے basics میں یہ لکھا ہے کہ method defines the method of communication between two parties ٹھیک ہے two parties server ہے اور دوسرا client ہے اب اس میں یہ جو لکھا ہے part of http request یعنی جو user request کرتا ہے جو server تک جاتی ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے اس میں کیا کیا پاس ہیں سب سے پہلے آتا ہے request method ٹھیک ہے request method it tells the server the type of action that a client wants to perform یا یہ سرور کو یہ بتاتا ہے کہ client actually میں کرنا کیا چاہرہ ہے ٹھیک ہے request method اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے request method کا مطلب یہ ہے اگر browser کوئی چیز request کر رہا ہے server سے یعنی یہ چیز مجھے چاہیے تو وہاں پہ get method use ہوگا یعنی آپ میں سے جو لوگ web development لوگ کرتے ہیں یا application development یا web scrapping کرتے ہیں وہ چیز سے بہت اچھے طریقے سے familiar ہوں گے ٹھیک ہے یعنی اگر میں نے server سے کوئی چیز request کی ہے کوئی page for example virtual university آپ اکسام میں نے لکھیا اس کو سرچ کی ہے تو it means کہ میں اس سے جو بھی pages ہوں گے server کے پاس وہ میں request کر رہا ہوں اس سے ٹھیک ہے تو اس میں جو request method ہوگا وہ get use ہوگا ٹھیک ہے اب for example میں نے view کا portal جو ہے یا lms ہے اس کو open کرنے تو اس کو open کرنے کے لیے مجھے form fill کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یعنی اپنا username اور password بھیجنا پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں server پہ کوئی چیز بھیج رہا ہوں ٹھیک ہے تو it means is وہاں پہ جو method use ہوگا وہ post method use ہوگا یعنی get or post method use ہوں گے اس کے علاوہ بھی اور ہوتے ہیں لیکن generally get or post use ہو رہتے ہیں تو ان کا difference بھی آپ کو پتا چل گیا اب آگے دیکھتے ہیں url ٹھیک ہے ہم لوگ کریں جو بھی چیز service چاہیے ہمیں اس کا address بھیجنا پڑے گا ٹھیک ہے ہم لوگ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں www.view.edu.pk.com اگر اس کے آگے یہ ہے ٹھیک ہے like www.google.com یا facebook.com تو وہ یعنی اس جو بھی ہم ٹھیک بھیج رہے ہیں جس چیز کی ہم demand کر رہے ہیں server سے اس کا address بھیجتے ہیں تو اس کا وہ url ہو گا ٹھیک ہے uniform resource locator یا universal resource locator بھی کہتے ہیں اس کو url stand for اس کے بعد header fields ہیں یعنی کچھ extra information بھی اس کے اندر include ہوتی ہے اس میں جس طرح انہوں نے example دی بھی ہے content type ہو گیا یعنی جو server understand کرتا ہے یا client understand کرتا اور client کون سا software use کر رہا ہے like browser ہے وہ کون سا use کر رہا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں body http کی body اس میں اس body کے اندر کیا ہوتا ہے contains the data sent by the client to the server یعنی اس نے جو بھی request بھیجی ہوگی ٹھیک ہے اس data کی بات ہو رہی ہے تو body کے اندر وہ ہوتا ہے اس کے بعد request parameter کے اندر آتا ہے request parameter کے اندر can also contain additional information in the form of request parameter ٹھیک ہے جو بھی client request کرتا ہے اس کے ساتھ کچھ additional information بھی جاتی ہے تو وہ request parameter کے اندر وہ include ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد port of http response یعنی اب تو بات ہوگی کہ request چلی گی اس کے ساتھ کچھ additional information جائے گی url جائے گا اس کی body ہوگی اب response کی بات کرتے ہیں جو server سے آتا ہے سب سے پہلے آتا ہے کے response code a numeric status code and its description ٹھیک ہے status code result code کیا آتا ہے یا status code کیا آتا ہے یعنی جو بھی request گئی ہے اس کے نتیجے میں response server نے کیا بھیج ہے ٹھیک ہے وہ numeric code کی فارم میں بھیجے گا لائک اگر آپ کی request جو ہے وہ successful نہیں ہے تو اس کا کیا code ہوگا اگر request successful نہیں ہوئی اس کا کیا code ہوگا جس page کی demand کر رہے ہیں وہ available نہیں ہے تو کیا ہوگا یا server error آگے تو کیا ہوگا تو وہ آگے دیکھتے ہیں وہ long question بھی آتا ہے تو آگے header fields کا مطلب وہ ہم نے جو ہے وہ request میں بھی دیکھی تھی server بھی کچھ additional information جو ہے وہ client کو بیجتا ہے لائک configuration ہوگیا یا software ہوگیا اس کے بعد data ہے data میں وہ یہ جو server نے response بیجھے تو وہ body کے اندر آجائے گا اس کے بعد very important http response code جس ہم نے اوپر بات کی ہے تو یہ long question بھی آتا ہے تو یعنی آپ کو یہ range دے دیتے ہیں یا اس میں یہ جو اس کی description ہے یہ دے دیتے ہیں کہ اس کا پھر پوچھتے ہیں کہ اس کا یا تو response code کی ہے یا response code دیتے ہیں اس کی اس کی جو description ہے یہ detail ہے وہ پوچھ لیتے ہیں تو یہ long question ہے آپ نے اچھے طریقے سے کر کے جانے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر یہ جو response code ہے یعنی source لے کے ایک 991 کی range میں اگر کوئی بھی response code آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے code in the hundreds are informational یعنی informational ہے یعنی اگر user نے کچھ request کی ہے وہ request fulfill ہو گئی ہے تو یعنی پوچھتا ہے یعنی وہ application پوچھتا ہے کہ آپ further continue کرنا چاہتے ہیں یعنی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے scenarios میں جو response code آتا ہے وہ اس range میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں لکھا گیا کہ یہ informational ہے codes اور informational تو یہ mcqs بھی آ سکتا ہے کہ جو status code کی رہی جائے وہ کون سے informational ہے indicating the client should respond with some action تو اس کا مطلب یہ ہی ہے ٹھیک ہے تو generally ان کے ساتھ واسطہ نہیں پڑھتا اب یہ جو میں نے اوپر بات کی تھی جو web developers ہیں یہ جو لوگ web scrapping کرتے ہیں تو وہ اس چیز سے بڑے اچھے طریقے سے familiar پٹ یہ جو first والا 100 سے 199 والا اس سے واسطہ جو ہے وہ daily life میں نہیں پڑتا ٹھیک ہے آنکہ 200 سے 299 تو یہ بڑا commonly use ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی جو request ہے user کی request ہے وہ successfully fulfill ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ وہ complete ہو گئی ہے server کے through ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو response code اس انتیجے میں آئے گا وہ 200 سے 299 کی arrange میں آئے گا ٹھیک ہے رکھا اب یہ ہے values in the 200 signify that the request was successful یعنی جو request was successful ہو گئی ہے everything is fine تو اس کا مطلب یہ ہے تو یہ important ہے اس کے بعد 300 اور 399 تو یہ بھی important نہیں ہے 100 والے کی طرح but جو view ہے اس کے paper میں جو ہے وہ کچھ بھی آ سکتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ سارے تیار کر کے جانے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ جس ڈیٹا کی یا جن پیجز کی demand کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا تو وہ کسی دوسری place پہ شفٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے in the common values in the 300 are used for the file that have moved usually include a locator header indicating the new address یعنی اب جو header field ہوگی header اس کے اندر جو ڈیو ڈوکیشن کا اڈریس ہے وہ بھی given ہوگا اس کے بعد فون ڈیٹ والا تو یہ تو commonly فیس ہم لوگ بھی جو لوگ مطلب لے میں ہیں جن کو نہیں پتا development کا تو وہ بھی یہ اکثر فیس کرتے ہیں یعنی کوئی اگر ویب سائٹ ایکسس کیا تو وہ page exist اب نہیں کرتا تو 404 error دے دیتا ہے تو 400 سے 499 کی جو range میں اگر error آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو error ہے sorry یہ جو response code ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ client نے جس page کی demand کی ہے یا تو وہ exist نہیں کرتا یا وہ delete ہو گئے ٹھیک ہے یا وہ page یا اس page کو access کرنے کی اس کو permission ہی نہیں ہے ٹھیک کہ کچھ ویب سائٹس ہوتی ہیں یا web applications ہوتی ہیں جو data کو scrape نہیں ہونے دیتی ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ رسٹرکشنز لگا دیتی ہیں تو آخری پوائنٹ کا مطلب یہ ہے تو اس کے بعد next کی آ رہے تو 500 کی range میں جو ہے اگر اس range میں status code آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی server کے اس سائٹ پر کوئی problem ہے یعنی server error اگر آ رہے تو 500 کی range میں کوئی status code شو ہوگا تو codes in the code in the 500 signify an error by the server server ٹھیک ہے تو اس میں آگے 503 جو ہے وہ indicate کرتا ہے کہ جو http protocol http sorry server ہے وہ overload ہو گئی ہیں اس کے پاس جو request ہیں وہ بہت زیادہ آج چکی ہیں تو ان کو handle کرنا وہ ذرا مشکل ہو گیا ٹھیک ہے اب 404 کا مطلب یہ ہے کہ جو page وہ existing نہیں کرتا یا available نہیں ہے اس کے بعد next ہے server side programming تو اس میں آج سچ کچھ important نہیں ہے پیپر کے point of view سے تو اس کے بعد اب یہ جو web application ہے اس میں layers ہوتی ہیں تو سب سے پہلی جو layer ہے ٹھیک ہے وہ presentation layer ہے ٹھیک ہے تو topic ہے user ہے جو user application کو use کرے گا تو اس میں جو ہیں تین طرح کی layers آ رہی ہوتی ہیں presentation layer وہ والی layer ہوتی ہیں جس کے through user اس application سے interact کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو interface ہے وہ presentation layer actual میں ٹھیک ہے provides user interface for the client to interact with the application ٹھیک ہے یعنی جو چیز application user کو visible ہے وہ presentation layer ہے ٹھیک ہے بزنس layer ہے بزنس layer میں وہ ہی کہہ رہا ہے کہ جو اس application کو implement کرنے کے لیے جو بھی tools and technologies use ہوئی بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے جو بھی logic ہے جو بھی functionality ہے وہ اس layer پہ ہے ٹھیک ہے implement the actual business logic اور functionality of the application اچھا بزنس logic کا مطلب یہ ہے یعنی جو بھی requirements ہوں گی یعنی اس organization کی جو وہ بنوا رہے application ٹھیک ہے بزنس logic وہ ہے functionality کا بھی مطلب وہ یہ ہے for example in case of online shopping system تو اب یعنی یہ جو shopping system ہے اس میں this layer handles transaction management جو ہوگا وہ اس layer پہ manage ہو رہا ہوگا اگر کوئی online shopping system ہے تو یہ as an example انہوں نے دیا ٹھیک ہے data link layer میں کیا ہوتا ہے اگر کوئی database ہے اس application کا تو اس کے جتنے بھی tables ہوں گے اگر وہ relational database ہے ٹھیک ہے تو like انہوں نے example devian objects like order ہے ٹھیک ہے order line item ہے یا product ہے ٹھیک ہے تو وہ data link layer پہ ہوگا اب اس کے اندر جو ہے java web application technologies تو یہ جو course ہے وہ java based ہے تو اس میں different technologies جو use ہوتی ہیں تو آگے جتنی بھی lectures آئیں گے وہ سارے ان technologies کے اوپر ہی based ہیں موسیقی نہیں